اے توحید نال تھی نی ہے بندہ اس وقت تک اللہ دی خالصتاً عبادت نہیں کر سکتا جب تک توحید دی سمجھ نہ آگئے اور توحید علم نال سمجھ اندی ہے توحید اس وقت تک سمجھ نہیں آسکتی جب تک بندے کے علم نال آگئے قرآن مجید ایچ اللہ نے فرمائے فَالَمْ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ توحید بعد ایچ علم پہلے اور ہی آیت کریم ایچ اللہ نے فرمائے وَسْتَغْفِرْلِ زَنْبِكَ گُنَهْمَنِی بَقْشِشِ مافی منگندا جذبا وی اللہ ہون بندے کو نصیب کرندے جہنے کے علم ہوگئے جاہل بندہ کرنی مافی نہیں منگنا نادان بندہ کرنی توبہ نہ کرستی توبہ ہو کرے سی گناواں دی بکششو مگسی جنہے کے علم ہو سی اور جڑے صاحب علم لوگ ان اوہے ہی ان روح زمین تے اللہ دی توحید دی گواہی دے سن شاہد اللہ انہو لا الہ الا ایلا اوہو والملائکتو علو العلم قائبا بالقسد توحید دی گواہی صاحب علم لوگ ہی دے سن اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سی البخاری دے اندر باب قائم کی تے بقیدہ العلم قبل القول والعمل یعنی قول عمل تو پہلے علم دی کیا حیثیت ہے اے علم دے حوالنا پہلی بات آئی کہ توحید تو پہلے علم ضروری ہے عبادت تو پہلے علم ضروری ہے توبہ اور مغفرت تو پہلے علم ضروری ہے اور علم دے حوالنا لوجی بات اللہ تعالی نے جنولے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پیدا کرن دے بعد اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے پہلے علم سکھایا سب دوں پہلا فضل حضرت آدم علیہ السلام تے جنت دے اندر داخل کرنکی نے پہلے علم اللہ نے علم سکھائے قرآن کریم دے اندر اللہ تعالی نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم سکھائے آئی اور ہی علم دے بنیاد تھے حضرت آدم کو اللہ نے فرشتیاں تھے برتری عطا فرمائی عزت جڑی ملی برتری جڑی ملی فرشتیاں کے ہیں میں صرف اشارے دے ساں وقت موں تھوڑا ہے وہ بھی علم دی بنیاد اور جڑے والے حضرت آدم علیہ السلام زمین تے آئے توبہ کرنی آنے بخش اس طلب کرنی آنے وہ جڑی میں پہلے بات کر گیا وستق فرل زمبے کا اندھا تھوڑا جہاں مشاہدہ کرو زمین تے آگئے مافی منگڑی آنے مافی منگڑ کے پہلے کیا تھے فَتَلَقَ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَات حضرت آدم علیہ السلام نے مافی منگڑ کے پہلے اللہ دی بارگائج اللہ دی ذات کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاند کلمات سکھے علم سکھے جڑے والے علم آئے تا اللہ کریم دنال رابطہ کتنے تھے اللہ کریم نے انہ دا رابطہ قبول فرمائے یہ دوچھی بات آئی آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم سکھا ہے اور تریچی بات تے درہ غور کرائے اللہ تعالیٰ دی سبتوں وڈی نعمت اللہ دا رازی اوڑا اللہ کریم دا رازی اوڑا اللہ کریم جہنے دے رازی تھی وہ بوں وڈی نعمتیں اہلِ جنت کو اللہ کریم نے فرمائے اوہلو علیکم رزوانی میں اللہ کریم توڑے اوڑے رازیاں خلا اس کا تو علیکم ابدا آج دے بعد میں اللہ توڑے تے نراز ناؤسان لیکن اللہ دی رزا کی میں نصیب ہوں دیئے اللہ اپنی عظیم نعمت کی کون عطا کرنے رزی اللہ ہو انہم ورزو انہو زالِ قلمان خاشی یا ربا اللہ اونا لوگاں تے رازی ہوں دے جڑے اللہ دی ذات کے در دے ہوں میں جڑے در رہے نا اللہ اونا تے رازی ہوں در آنے تے در دے کون خاشیت کی ناں دے دے لے جوندی اللہ دا در کہندے دے لے جوندے اِنَّمَا یَقْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَانِ یہ تریزی بات ہے اللہ سونے دی بوں وڈی نعمتے رازی ہوں منا تے رازی اللہ ہوں دے تے ہوں دے جڑے اللہ کے در رہے تے در دا کونے جہیں دے کھیں علم ہوئے بولو جہیں دے کھیں علم ہوئے تا اللہ کریم خشیت پیدا کرے دے اور خشیت دے بدلے تا اللہ تبارک و تعالی رازیوں میں اگلی بات سونی در آنے علم ہے کیا علم نبیئیں دے وراسات ہے علم نبیئیں دے وراسات ہے الْعُلَمَاء وَرَسَتُ الْعُمْبِيَاء علماء جڑے ہوں دن صاحبِ علم جڑے ہوں دن نبیئیں دے وارسون اے جڑے علماء ہیں الْعُلَمَاء لَمْ يُوَرْسُو دِرْحَمْ وَلَا دِنَارَ اے عالم جڑے ہوں دن درہم دینار دے وارس نہیں ہوں دے انہما وَرَسَتُ الْعِلْمَ اے علم دے وارس ہوں دے اللہ نے نبیئیں کو علم عطا کیتا اللہ کریم نے نبیئیں دے اُتے جڑا سب تو ودا فضل فرمائے اُوہ علم والی نعمتیں علم پہلے آئے نبوت بعد چاہیے علم پہلے آئے دنائی بعد چاہیے علم پہلے آئے توحید بعد چاہیے اللہ نے نبیئیں کو سب تو ودا توفہ علم والا تا فرمائے حضرت یوسف الاسلام دے بارے اللہ نے ذکر فرمائے وَلَمَّا بَالَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَا هُو حُکْمًا وَعِلْمًا حضرت موسیٰ دے علم دے سفر حضرت موسیٰ دے سفر علم دے وجہ دوں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ دے سفر علم دے وجہ دوں امام کائناتی پیسہ دا مقصد بھی اللہ کریم نے علم دے وجہ دا سائیے آپ نے خود فرمائے اِنَّا بَحِسْتُمْ وَالْمَا مَا مَنْ اُسْتَاد بَنْكِ آیا علم پڑھا مَنْ وَلَا بَنْكِ آیا وَاللَّذِينَ بَاسَ فِي الْأُمِّيِّنَا رَسُولَ مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابًا وَالْحِکْمَتًا وَاِنَا كَانُوا مِنَا قَبْلُ لَفِي ذَلَعْلِمْ مُلِينَ علم جڑا ہے نا علم میرے دیکھو میں خلاص آرد کرا چونکہ مدرسی دی میں فیلے تھے تو ساں کو پتہ لگے نا بھی علم دے کتنا فیدن عبادت تو پہلے عمل تو پہلے تحجد تو پہلے معافی تو پہلے بخشش تو پہلے توبہ تو پہلے اخلاق تو پہلے عدب تو پہلے سیرت کو سمجھن تو پہلے زندگی دے زابطے کو سمجھن تو پہلے کیڑی شاہ ضروری ہے علم ضروری ہے علم ہو سی تے اولاد عدب کرے سی علم ہو سی تے تیجارت دا پتہ لگ سی علم ہو سی تے وڈے چھوٹے دے احترام دا پتہ لگ سی نا عرش ہے تو پہلے علم ہے ہی واسطے علم ضروری ہے علم دے نال خشیت پیدا تھی لیے علم دے نال اللہ راضیوں میں اور علم نبیین دا ورسہ ہے نبی کریم علیہ السلام خود دعا کریں نرہ میں نیانا اللہ کریم نے فرماے میرا پیغمبر آخ وقر رب زدنی علما آخ میرا پیغمبر جو اللہ میرے علم چیزا فا فرماوے کیوں کیوں آخ جو اللہ علم چیزا فا کرے سوچے وے گدیں اے میرے پیغمبر دعا کی دکھر اللہ میرے علم چیزا فا کرے جیڑے میلے علم چیزا فاوے عمل چیز آفا ٹومیٹا کا ویسی جڑے ملے علم چیز آفا ہوئے اللہ تقوید اندر اضافہ کردے سی جڑے ملے علم چیز آفا ہوئے اللہ استقامت چیز آفا کردے سی جڑے ملے علم چیز آفا آیا اللہ سپر تے بردباری چیز آفا کردے سی آنکھ میرا پیغمبر اللہ میرے علم چیز آفا فرما اور نبی کریم علیہ السلام دعا کرنے رہنے اللہ ہم انفعنی بیما علمتنی و علمنی ما ینفعنی وسیدنی علما اللہ دے نبی اضافہ علم دی دعا کرنے رہنے ولا فرمے دیانا اللہ ہم انی اعوذ بک من علم اللہ ینفع اللہ اینجی علم کے بچا جڑا نفع نہ دے وے علم دے بغیر علم دے بغیر خشیت نہیں آسکتی علم دے بغیر بندہ عمل دا بادشاہ نہیں بن سکتا علم دے بغیر بندہ باخلاک نہیں بن سکتا علم دے بغیر بندہ باہیا نہیں بن سکتا علم دے بغیر بندے دے اندر حلال حرام دی تمید نہیں آسکتی علم دے بغیر بندے دے اندر اتب دی دولت نہیں آسکتی حتیٰ کہ اللہ اپنی رضا بھی نازل کریں دے تے علم دی وجہ تو علم ہو سی دے عرشو سی اگلی بات سن درہ آخری بات نبیین دی وراست سجد عبادت کینے پہلے علم تے اللہ دی رضا دا ذریعہ خشیت تے خشیت دا ذریعہ علم اگلی بات سن درہ تے جڑا بندہ علم سکھے جڑا بندہ علم حاصل کرے کوشش کرے علم حاصل کرن دی ہودا کیا نتیجہ ہے اللہ تعالی نے فرمے یرفہ اللہ اللہزین آمنو مرکم واللہزین آتل علم درجات اللہ صاحب ایمان لوگیں دے رتبے بلند کریں اللہ عزت ازا فرمے تے صاحب ایمان دے نال نال اللہ صاحب ایلم لوگیں دے بلند اللہ کریم ترچے بلند کریں دے عزت جیز آفا کریں دے تاچر دی اتنا عزت اللہ نہیں بنے دا جڑی صاحب ایلم دی اللہ عزت بنے دے پیسے آلے بندے دی اللہ اتنا عزت نہیں بنے دا اللہ جتنا صاحب ایلم دی عزت بنے دے رب نے قرآن دے بے مقام دے فرمائے کل حل یستوی اللہ دینا یعلمون واللہ دینا لا یعلمون علم والے تھے بغیر علم والے برابر نہیں ہوسکوے بغیر علم والا کروڑا پتھی ہوئے علم والا کاتھوالا ہوئے والوی علم والے دہ مقابلہ نہیں کر سکتا دنیا دار تے جاہل بندہ جے جرے کارٹن کرنڈی پاکی زنگی بدربیا کرا ہوئے والوی علم والے دہ مقابلہ نہیں کر سکتا جیڑا بندہ علم والا نہیں اوہ مربین دا مال کیوں نہ ہوئے تنابین کیوں نہ ہوئے سیاست دا ماہر کیوں نہ ہوئے اوہ تجارت دا ماہر کیوں نہ ہوئے علم والے دا مقابلہ نہیں کر سکتا حل یستم اللہ دینا یا علمون واللہ دینا لا یا علمون علم والے دا بڑا مقام ہے بڑی فدیلت ہے جاہل بندہ نادان بندہ ساری رات سجدے کرے عبادت کرے عالم دین اشادی نماز جماعتنا پڑھ کے سلطہ پیا ہوئے والفجر دی نیت ہوئیس جماعتنا پڑھن دی یہ ساری رات صاحب علم سلطہ رہوے تے بغیر علمالا ساری رات عبادت کرے نہ رہوے یہ ساری رات عبادت کرن والا عابد صاحب علم دین نے پرتی عظمتہ مقابلائی نہیں کر سکتا صاحب علم دین اللہ نے بڑی عزت منائی ہے بڑی عظمت منائی ہے سارے کینے علم ہو سی تے سا کو پتہ لگ سی نہ اور دیکھو درہا کتنا فضیلت ہے منسل کا طریقا یلدہ میں صفیح علم سہال اللہ لہو طریقا یل الجنہ صاحب علم ہے نہ جڑا اندھے وستے جنت دا رستہ آسان ہے جڑا علم اللہ رستے تے چل پووے اللہ جنت دا رستہ آسان کرے دے آپ نے ورمائے خیروکم منتا اللہ مل قرآن وہ اللہ مہو پہترین ویو بند ہے جڑا قرآن پڑھتا تھے پڑھیں دا راویں اللہ دے پاک نبی نے سب تم پہترین فرمائے اور آپ نے جنت دا رستہ علم دا رستہ دس ہے اور آپ نے ایک بھی پیغمبر نبی علیہ السلام دی بھی حدیث ہے ادا ماتل انسان ان خطان ہو عمل ہو اللہ من سلاس صادقت ان جاریاں او علم ان ینتفاو بے ہی او والدن سالہن یدولہ ہو جڑے والے بندہ مر ونجے مران دے بعد بندے دا رجسٹرنے کیا لا برائیں لا بندوں میں نے بندے دا نام آیا مالا ٹھپیج میں نے جڑے والے بندہ مر ونجے کیڑی شے بندے کو فیدہ لیں دیئے صدقہ جاریاں نیک اولاد جڑی دے حق کے دعا کرے تے نمبر ترائے علم جڑا علمیں پڑھا گئے مران دے بعد ہی کو فیدہ لیں لپے انہی قبر ٹھڑ دی بھئیے مران دے بعد ہی کیوں کیوں کہ ان دا تعلق علم نالا جڑے والے بندے جے علم آ ونجے اللہ عزت نے دے بھامے عمر چھوٹی کیوں نہ ہوئے اللہ عزت نے دے علم دی وجہ تو بھامے عمر چھوٹی کیوں نہ ہوئے اللہ اولادیں کو بھی عزت نے دے پیومہ دی بنسبہ زیادہ حضرات عمر دے دورے حب ہماتے چا جڑے والے شورہ دی مجلسے چا حضرات عبداللہ ابن عباس بانے ان لوگیں اتراز کیتا چھوٹی عمر دا بالے سارے کٹھے شورہ چھو بیٹھاؤں دے وجہ کیا ہے بات لمبی ہے حضرات عمر نے مشہدہ کروایا جڑے والے صورت النصر دی تشریدہ سوال کیتا سارے جواب اپنے اپنے لیتے حضرات ابن عباس نے جڑا جواب لیتا حضرات عمر دے اکھاں ویچوں آنسوں آگے آکھاں لگے شورہ دے ممبرو ابن عباس عمر انگر چھوٹا ہے لیکن شورہ دے اندر بانڈی وجہیں دا علم ہے اللہ علم ہے جن کوئی حزت دادا کرے نے حضرات عمر دے دورے حکومتے چا حضرات نافے بن عبدالحارس نے حضرات ابن عبزا کو نیب گورنر بکرر کیتا جڑے والے حضرات عمر نے پوچھا حضرات نافے جواب لیتا انہو قار امب کتاب اللہ تعالیٰ ابن عبزا نے اب گورنر ایمہ سے ہے اللہ دی کتاب قرآن دا کاریے علم والے عظمت عزت والے اللہ عزت دیاں چادران پویندے اللہ عزت دا بدھیندے اللہ شان بدھیندے کیڑی شے حاصل کرنے چاہیے اصل علم تا قرآن دا علم ہے حدیث دا علم ہے جہندے ذریعے خشیہ تندیے قرآن حدیث دا علم ہے جہندے ذریعے عمل دا شوق پیدا ہوندے وہ قرآن حدیث دا علم ہے البتہ دنیاوی علم سکھنا چاہیے دا ہے دنیاوی علم بولو نبی علیہ السلام دے سامنے جڑے گلے حضرتِ امیرِ معاویہ مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ صحابیِ رسول بنے تے انہاں دے کانن دے اتنا کلم آئی کلم آپ نے فرمایا تُساں لیکھ سکدے ہو لیکھ سکدہ ہی معاویہ جی لیکھ سکدہ فرمایا امیرِ نال ریحا کر وال وہی لکھی کر امیرِ معاویہ قاتے بے وہی بنے وہی لکھتے رہے گئے لکھن پڑھن دی برکت نال لکھن پڑھن اللہ علم بھی ضروری ہے قاتے بے وہی اللہ عزاز ملے اور جڑے بے جنگِ بدر دے کہی دین دی رہی دا مسئلہ ہا آپ نے والے اعلان فرمایا ہا کہ توا دے ویچوں تُساں کفار کہی دین دے ویچوں جیڑا لکھن پڑھن جان دے نا او سا دے ان پڑھ جیڑے صحابہِ کرام ہیں جنہ کو لکھن نہیں دان دا انہ کو لکھن پڑھن سکھا دے این بنیاد تے توا کو رہا کر دیتا ویسی دنیا بھی تعلیم دی بھی بڑی حیثیت حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نو فرمینن مدے کے کوئی وعد نبی پاک دیا حدیثاں جمع نہیں کر سکیا سوائے عبداللہ بن عمر بن آس دے کیوں وہوا یکتو بو والا اکتو بو او لکھن جان دا ہاں میں لکھن نہ جان دا ہاں حضرات اللہ نے توا کو سا کو وہ عبادت وستے پیدا کی تے عبادت کے پہلے توحید دی سمیں ضروری ہے توحید کے پہلے علم دی سمیں ضروری ہے اور اللہ نے راضی اومنے انہ لوگا تے جنہ دے دل اللہ دا در ہوئے اللہ دا در پیدا کرن وستے علم دا حاصل کرنا ضروری ہے اور اے علم نبی دی وراسہ تے نبی کریم نے علم دا اضافہ دی دعا فرمائیے اور اے علم ہوئے چیڑا اپنے سینے چپاوے اللہ عمر نہیں دے دا اللہ شکل نہیں دے دا اللہ عصب نہیں دے دا اللہ ایدھی امیری غریبی نہیں دے دا جنہ دے سینے چھے علم آنجے اللہ عزت دیندے اللہ بلندیاں دیندے ساکو بھی چاہید ہے اصلا علم پڑھوں پڑھاؤں سکھوں سکھاؤں علم اگر آیا تے سارے سارے مسلح حلو ویسن وآخر داوانا ان الحمدللہ